السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ترگی کی بہت ہی فیملز ڈیش بنانے سکھاؤں گے جو کہ ہے ترکیش بھرک یہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بھی بن جاتی ہے تو آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ بہت ہی مختلف طریقوں سے بنا جاتی ہے اور جو طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گے سب سے بہتری نطا یہ سٹارٹ کریں ڈو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے چار کپ میدہ ساتھ ہی میں لے لوں گی تین چھتائی کپ پانی ایک عدد انڈا ہاف کپ آئل ہاف کپ دودھ اور تین ٹی سپون نمک تو یہ سائچ چیز ہے ہمیں ڈو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں لے لوں گی ایک بڑے سائز کپ آئل اس میں ڈال دوں گی میدہ اب میں اس پہ تھوڑا سا ایک ویل سا بنا لوں گی دیپ تھوڑا سا ایس طرح سے بیچ میں کر دوں گی اور اب میں ڈال دوں گی انڈا تیل دودھ اور نمک اور اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے گون دوں گی مکس کر لوں گی ایک اچھی سی ڈو بنا دوں گی تو یہ دیکھیں میں ان چیزوں کو ملایا تو اس طرح کی ڈو بنی ہے میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی یہ یاد رکھیں کہ آپ نے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ایک ساتھ ہی سارا ہرگز نہیں ڈالنا تو میں اپنی کاؤنٹر پر آ گئی ہوں اور میں اس طرح سے اپنی ڈو کو کر رہی ہوں تو میں ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتی جا رہی ہوں اور اسے گونتی جا رہی ہوں ایک بات کا خیال دیکھیں کہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کی ڈو ایک دم سے بہت سٹکی ہو جائے گی تو پرشان نہ ہوئی جیگا ہوئی جیگا تو اب میں یہاں لے لوں گی ایک گریس ہوا باؤل اور میں اسے رکھ دوں گی 30 منٹس کے لئے ریسٹ پر اوپر سے بھی میں آئل سے گریس کر لوں گی تاکہ موائسٹر ہے تو اب میں اسے ریسٹ پر رکھ دیتی ہوں 30 منٹس ہو گئے ہیں میڈو بلکل تیار ہے تو یہاں میں نے لے لیا ہاف کپ گھی اور اس سے میں تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو گریس کر لوں گی اور اس طرح سے پیڑا لے لوں گی اور اسے ایک اچھے سی پیڑے کی فارم میں دے دوں گی گھی اس طرح لگانے کے بعد اسے الٹا کر کے رکھ دیں گے اور اسے اوپر سے تھوڑا سا دبا بھی دیں گے تو اسی طرح سے اب ہم باقی سارے بھی کر لیں گے تو یہ میں نے سارے 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 کر لیں ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دباؤں گی اسے اوپر سے اچھے سا فلائٹ کرنے کے کوشش کروں گی اچھے طرح میں فلائٹ کیجئے گا جس طرح سے میں نے اوپر سے فلائٹ کر لیا ہے تو اب میں اس پر ایک ایک ٹیبل سپون گھی لگاؤں گی جتنا زیادہ گھی ہوگا اتنا ہی اچھا رہے گا تو اسی طرح ہمیں اب سب پہ گھی لگاتی جاؤں گی اور اب پھر ہم اسے ریسٹ پہ رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے جتنا اچھا یہ ریسٹ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کے بھنیں گی بشیٹ جب تک ہمارے پیر ریسٹ پہ ہیں تب تک ہم تیار کر لیتے ہیں سٹفنگ تو سٹفنگ تیار کرنے کے سب سے پہلے ہم لیں گے چکر کا قیمت دو سو پچاس رام دو آلو لے لیں گے ابلے ہوئے ایک لارڈ سائز کا پیاز لے لیں گے اسے بھر ہی چاپ کر لیں گے ساتھ ہی لے لیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر اب ہم دیا کرتے ہیں سٹفنگ سب سے پہلے ہمیں پین میں ڈال دیں گے آئل اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے پیاز اور پیاز کو اتنا پکائیں گے کہ تب تک کہ سوف ہو جائے ان کا کلر بھی بلکل چینج ہو جائے اب میں انہیں پکار لوں گی میڈیم لوگ فلیم پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیاز کو ٹرانسپیرنٹ ہو گیا کلر اور یہ اچھے سے پاک دوئی گئے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن کا کیمہ اور اسے بھی اس کے ساتھ اچھے سے پکار لوں گی تو اب میرے کیمہ جو ہے وہ پکار رہی ہے تو میں اب اس میں ڈال دوں گی سپائسی سو سو سے پہلے میں ڈال دوں گی نمک کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور اب میں ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر دوں گی آپ میری دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب میں اس پر ڈال دوں گی ابلیوئے آلو اور ان کو بھی بہت اچھے سے سکیمہ کے ساتھ مکس کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کس چاہ سے مکس کر رہی ہوں یہ کتنے اچھے سے فارم میں آگئے ہیں تو اب ہم آئی ٹھفیں گیا ہے ہمیں سر تھنڈا ہونی پتے کر دیں گی تو اب میں اس طرح سے اپنا ایک پیرر رکھوں گی اور اسے سینٹر سے پھرا بلا شروع کر دوں گی سینٹر صدف بھیجیے کا ف اور اب اسے پھلاتی رہوں گی پہلا میں اسے اچھی طرح سے پھلا لوں گی اور اس کے بعد سے میں اسے کھینچنا شروع کر دوں گی اس طرح سے پکڑ کر گی ہم میں اس طرح سے اپنی دو کو پھڑاتی جاؤں گی اس طرح سے میں اپنی ڈو کو جو کرتی جا رہی ہوں سٹریچ اور یہ بہت آسانی سے سٹریچ ہو جائے گی اگر آپ اس سے جتنا اچھا ریس دیں گے تمہیں سٹریچ سے کار لیتی ہوں اپنی ڈو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی میری بھاریک ڈو ہو گئی ہے کہ ان سے پھٹ جاتا آپ اس طرح سے کس بھی سکتے ہیں تو اب میں اپنی سٹریفنگ رکھتی جاؤں گی لنبائی میں اور اسی طرح سے میں اپنی سائی سٹریفنگ رکھ لوں گی سٹریفنگ اچھی لگائی ہے کہ میں تب اچھی زیادہ کونٹیٹی میں اور اب میں اسے رول کروں گی ایک اس طرح سے پکڑوں گی یہاں سے اور میں اسے رول کرتی جاؤں گی اس طرح سے کوئی پھٹی ہو تھوڑی سی بہت اس طرح زیادہ ایشو نہیں کرتا تو اب ہم اسے رول کرتے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے رول کر رہی ہوں اسے یہ میرا بالکل اینڈ ہے اور یہ دیکھیں میں کس طرح سے رول کر رہی ہوں تو یہ میری بہت اچھے سے رول ہو گئی ہے اب میں نے ایک پینل لے لیا اسے بیس کر لیا ہے اور میں ایک اینڈ پکڑوں گی اس رول کا اور میں اسے اچھے سے رول کرتی جاؤں گی پینل کے اندر اس طرح سے میں یہ رول کر لیتی ہوں اب جو باقی کی جگہ بچی ہے وہاں میں ایک اور رول لگا دوں گی تو میں نے ایک اور رول تیار کر کے رکھا ہوا تھا اب میں اسے بھی لگا دوں گی اور جو ایک سیس ہے وہ میں کٹ دوں گی کہ میں نے کٹ دی اور اب میں اسے ایک واش کر لوں گی میں اسے اچھے سے ایک واش کروں گی تک کہ میں نے اسے اچھے سے ایک واش کر دیا اب میں اس کی پکڑوں جو ڈال دوں گی اور اب جو ہے ہمارا بے کھونے کے لیے تیار ہے بورک تو میں اسے بے کھنوں گی پری ہیٹ اٹ اوبر میں وانی ڈیگری کے لیے تھرٹی ہنٹ کے لیے تو بیک ہو کر آگیا ہے ہمایہ ترکش بورک اور یہ دیکھ سکتے ہیں پس پوپر سے کلر کتنا اچھا آیا ہے تو اب میں اسے مولڈ سے نکال دوں گی تو میں اوپر رکھ لوں گی ایک پلیٹ اور اسے فلپ کر لوں گی اس طرح سے مولڈ بھی ہٹا دوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انچے سے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اب میں اسے سیدھا کر لوں گی تو یہ میں نے سیدھا کر لوں گی اور ہمیں کمنٹس پر میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کی کوئی فرمائی سے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو آپ ہمیں لیں اپنی نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ